آدمی اگر گھر کے کاموں میں بیوی کا ہاتھ بٹائے تو اس کی کیا فضیلت ہے حدیث کی روشنی میں کوئی فضیلت نہیں ہے بھائی حدیث شریف تو صرف یہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے طالبیلوں نے پوچھا حضرت عائشہ پڑھاتی تھی طلبہ پردے کے پیشے سے پڑھتے تھے تو کسی نے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے باہر ہوتے تھے وہ تو ہمیں معلوم ہے کہ کیا کرتے تھے ان گھر میں ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے تو صدیقہ نے فرمایا اپنی فیمیلی کے کاموں میں حصے دار بنتے تھے جو فیمیلی کر رہی ان کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے بس اتنی حدیث ہے اس سے آگے کچھ نہیں لہذا شوہر کو بیوی کے کاموں میں ہاتھ بٹانا چاہیے ہمارے آقا جب گھر میں ہوتے تھے تو گھر والوں کے کاموں میں شریک ہوتے تھے ہاتھ بٹاتے تھے شوہر کو بھی ہاتھ بٹانا چاہیے